سلام علیکم جی میں ہوں محمد عباس مسافر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسافر آرٹ ریولر جو میرے ویورز ہیں جو میرا چینل دیکھتے ہیں وہ میرے لیے انتہائی قابل سادھ احترام ہیں میرے ایک ویور ہے کراچی سے عابد محمود صاحب انہوں نے فرمیش کی ہے جی کہ آپ عامدہ نگر کی ویڈیو بنائیں اپلوڈ کریں اور جب آپ عامدہ نگر جائیں وہاں پہ خاص کر کے رو اور شاہ صاحب ہیں ان کی شاہ پہ سلائی کی ان کی ویڈیو لازمی آپ نے بنانی ہے تو میں نے اغاز ہی یہاں سے کیا ہے اور جی آپ دیکھ رہے ہیں جی بیٹھوں میں ہیں رو اور شاہ صاحب تو رو اور شاہ صاحب آپ کے پیار کرنے والے ہیں چانے والے ہیں عابد محمود صاحب پراچی سے انہوں نے سپیشل کہا جی آپ کی ویڈیو بنانی ہے میں نے تو میرے لیے میرا ہر ویور قابل احترام ہے میں نے انہوں کی خاش پوری کر دیا ہے آپ ان کے لیے کوئی پیغام کو میسیج دینا چاہیں گے دیکھو جی وہ میرے سات مرفوم انور صاحب ان کے بیٹے ہیں اور انور صاحب جو تھے وہ بھی مجھے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے ماشاءاللہ اور وہ بھی میرے بھائی ہیں اور مجھے بھائی سمجھتے ہیں عابد صاحب اور بہت اچھے پیار کرنے والے ہیں وہ اور ان کے ساتھ جو وقت گزرا ہے بہت اچھا گزرا ہے وہ سن سیونٹین نائن سے لے کے ایٹی فائی تک ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا ہے بہت اچھے لوگ ہیں بہت ہی پیار کرنے والے وہ بھائی بھی ان کے بہت اچھے ہیں مجھے وہ ابھی بھی یاد آتا ہے جو مہاں میں نازم آباد میں کام کرتا تھا ان کے پاس اور وہ مجھے ایسے ہی سمجھتے تھے کہ میرا بھائی ہے بہت اچھے تھے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جی آباد صاحب اگر آپ نے ان کو یاد کیا ہے تو وہ بھی آپ کو بڑے اچھے لفاظ میں یاد کر رہے ہیں تو جی چونکہ میں حامدہ نگر میں آیا ہوں آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پاکستان کی انتہائی مشہور و مروف ہستی ہیں چودری حامد ناصر چٹھا صاحب وہ قلیدی عضو پر رہے چکے ہیں ان کے بیٹے ہیں چودری محمد فیاد چٹھا صاحب دو بار نازمی علا رہے چکے ہیں اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں محمد احمد چٹھا صاحب وہ بڑے سرکرم سیاسی کارکون ہے طریقہ انصاف کے اور ایمینے کے سیٹ پر لیکشن لڑتے ہیں آئیں جی اب میں آپ کو ان کا گھر دکھاتا ہوں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں حویلی چودری حامد ناصر چٹھا صاحب مشہور و مروف شخصیت ہیں پاکستانی سیاست میں ان کا بہت بڑا نام ہے یہ کشمیر کمیٹی سمیت قلیدی عوضوں پر فائد رہا چکے ہیں آئیں جی آپ کو ان کے حویلی کے اندرونی مناظر دکھاتے ہیں یہ جو بیڈنگ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ مہمانوں کے استعمال کے لیے ہے یہ سامنے برامد آپ کو نظر آ رہا ہے مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے ہے یہ آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں جی آئیں اندر چلتے ہیں یہ ڈانی گریبل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ یادیں ہیں تصویریں ہیں سوینیر وغیرہ یہ بڑی پرانی حویلی ہے یہ بھی مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں بانی پاکستان قید عظم محمد علی جنات صاحب کی تصویر جنیجو صاحب اور یہ ہیں جی چودری صلاح الدین چٹھا صاحب یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ یادیں تصویریں وغیرہ آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں جی لکڑی کا بڑا شاندار کام ہوا ہے یہاں پہ پرانی چھتیں ہیں موٹی دیواریں ہیں باہر شدید گرمی ہے لیکن پنکھے کے باہر یہاں پہ بہت تھنڈی لگ رہی ہے جو بھی سامنے آپ کو دکھایا ہے یہ مہمانوں کے لیے ہے یہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنی گاڑیاں دونے کے لیے سروس ٹیشن گھر میں بنا رکھا ہے اسی ویلی کے دائیں طرف فیملی کے لیے رہائش ہے آپ نے چودری ہامنالا سرچٹھا صاحب کے ویلی کا کچھ حصہ دیکھا ہے تو آئیں اب آپ کو آمدہ نگر دکھاتے ہیں چاروں طرح سے گوہوں کو آپ کو چاروں طرح سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے جی سامنے گکھڑ روڑ آپ گکھڑ کی طرف سے آمدہ نگر میں داخل ہوں تو باہر طرف یہ فیش فارم ہے اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا گا ہوں مشرق کی طرف سے آمدہ نگر چٹھا جب آپ کلاسکے کی طرف سے آمدہ نگر میں داخل ہوں تو سامنے آپ کو یہ نظرہ نظر آئے گا آمدہ نگر کا یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جی آمدہ نگر کا نظرہ ہے یہ چھوٹی سی نئی کلونی بن رہی ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کلاسکے کی طرف سے جب آمدہ نگر میں داخل ہوں جی ہم کھڑے ہیں جی سوکت اکھڑ چونک جی ہم کھڑ چونک آمدہ نگر آئے جی آگے چلتے ہیں آمدہ نگر کا سکول ہے گورنمنٹ ہائی سکول بوائز اب اس کو ہائٹ سکنڈری کا درجہ اصل ہے انیس سو دس میں یہ سکول بنا تھا سارو کی روڈ پہ یہ سکول واقع ہے بڑے خوبصورت پودے ہیں جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی سارو کی سائٹ تھے یعنی کہ سارو کی روڈ پہ یہ سکول واقع ہے ہم آپ کو باہر لے کے چلتا ہوں جب آپ سارو کی روڈ سے آمدہ نگر میں داخل ہوں تو یہ دیکھیں جی سامنے سامنے یہ مندر نظر آتا ہے یہ ہے جی پٹان کی روڈ یہ دیکھ رہا ہے جی دیس کی جوتا یہ دہات کی ایک بڑی اہم سکات ہے دیکھ رہا ہے جی ہکا اور جدہ تیار کر رہے ہیں یہ فن ابھی تک زندہ ہے جی لیکن اپنی آخری سانسے لے رہا ہے پٹان کے روڈ پہ جائیں اور وہاں پہ کھڑے ہوکے آپ آمدہ نگر دیکھیں تو یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ہے جی پٹان کے روڈ آمدہ نگر میں داخل ہو رہا ہے میں آپ کو آمدہ نگر کے اطراف کو دکھا رہا ہوں یہ سیدھا جو بزار ہے مین بزار سے جا ملتا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جی مغرب کی طرف سے آمدہ نگر یہ تھڑک جاتی ہے ڈنگرکڑی کی طرف اور یہ تھڑک جاتی ہے جناہ کلونی کی طرف اور یہ ہے سامنے آمدہ نگر آئیں جی آپ گھوں کے اندر چلتے ہیں یہ سامنے آپ کو گھر نظر آ رہا ہے چودری امین چٹھا صاحب یہ ان کی رہشگاہ ہے یہ چٹھا صاحب کے گھر کا سامنے کا منظر چودری امین چٹھا صاحب یہ مین بزار گھڑ چون کی طرف جا رہا ہے آمدہ نگر کے لوگ بہت نفیس پڑے لکھے اور سلجی ہوئے ہیں یہاں کے لوگ بہت نفیس اور سلجی ہوئے گفتگو کرتے ہیں اور اتنی باریک جگت مارتے ہیں کہ سمجھنے والے کو بھی حیرانگی ہوتی ہے گھڑ اور گجران والا کے گھڑ اور آمدہ نگر چٹھا دو گو ایسے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت بریک ہیں اگر آپ سے باتچیت کر رہے ہوں تو آپ اپنے دماغ کی ساری کھڑتیاں کھول کر رکھیں مین بزار یہاں جی مین بزار یہاں جی آمدہ نگر کا مین بزار بلکہ نارکلی یہاں جی رانہ عبدالعطیف خان صاحب ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب پاکسر بنا تھا ان کو ہوش تھی یہ ان کی خاصی عمر تھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں جب یہ آمدہ نگر میں آئے تو آمدہ نگر کے حالات کیسے تھے یہاں کی امارات کیسی تھی کیا صورتحال تھی جی رانہ صاحب جہاں جو دو سے آمدہ نگر آئے ہیں جی جی وہ دو تقریباً سانا ایک کوئی پڑھا ایک کوئی پڑھا ایک ٹھیک ہو گیا مجھے دلہ مجھے پڑھا مجھے پڑھا کیونکہ یہاں ہماری عشداری تھی وہ ہمیں یہاں ادھر لے آئے ٹھیک ہو گیا یہاں کے حالات اچھے تھے کہ یہاں پر ایک ہی آدم چودری کا اصل تھا جی جس کا نام چودری صلاح الدین چودری صلاح الدین صاحب ہاں چودری نصیر الدین صاحب چودری نصیر الدین صاحب چودری صلاح الدین صاحب چودری صلاح الدین کے بارت تھی جی جی ہم سکور میں جاتے تھے ادھر سے ملکے چلے جاتے ہیں ان کو یہ لیکن سنا کے ہمارے جانے جانے آنے کے پہلے انہوں نے جتنے بھی راج پہنچیا اور بھی معجر آئے چھے مہنے انہیں چودری نصیر دین نے خانہ دیا یعنی کہ چھے مہنے تک چودری نصیر چھٹا صاحب نے ان کی کفالت کی ماشاءاللہ اللہ ان کو جدا دے جی وہ تو بعد بھی جدو بھی کسی رنجورت پہ یہ وہ ضرورت کر دے رہے ہیں چھے ماشاءاللہ اے جی تھی بیٹی دے شادی ہونی اے جاہر ہے کہ مگریب ہاں شادی کرنی ہوں اونا کنک آٹا شاول گھی بغیرہ بغیرہ جو بھی شادی میں اونا اچھا جنہوں تسیتھے آئے ہو اے جنہوں تسیتھے آئے ہو آکڑی دا اے جنہوں تسیتھے آئے ہو پہلے کنہ دکار سی پتہا کئی آج اسے بیٹھے ہیں لالا اکبال رہے اچھا جسے بیٹھے ہیں لالا اکبال رہے کا گھر نہیں ہاں 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 ایک کمرہ یہ تھا ہاں کچھا پکا ہاں دروازہ وہ ہی ہے پرانہ دروازہ وہ ہی ہے پرانہ دروازہ یہ ہاں میں ہاں ہاں تک ہاں ہاں تم صرف ہتا ہے مرسلہ مناری جائے کہ وہ وہاں کے پچھلی سائٹ سے وہ جگہ ہے وہ بلکہ میرے گول مرسلہ میکمہ کوہ پڑھے میکمہ کوہ پڑھے اچھا اس کے علاوہ کوئی ایسی یاد ہو یہاں پہ جب آپ آئے ہیں کوئی ہندو یا فکر رہ رہا تھا یا چلے گئے تھے سب مزفر گڑ وہاں رہ رہے تھے وہاں پہ رہ رہے تھے جیلے جی آپ نے کچھ آمدہ نگر کے بارے میں سنیا ہے خاص کر انہوں نے چودری نصیر چٹا صاحب چودری سلوزین چٹا صاحب کی اس قابض کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزاہ دے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا جی کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی لالہ اقبال رائے اور لالہ حکومت رائے کی جگہ تھی ہے اس کے علاوہ درمشالہ بھی تھی اس گوہ میں چوکے یہاں سے ہندو اور سیخ کمیونٹی جا چکی ہے لہذا ان کے جو اثار ہیں وہ آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں تو رانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ تینکیو